اٹلی میں روس کے سمرتر میں سڑک پر لوگ اترے ہیں یہ خبر آ رہی ہے سامنے ملان سبیت کئی شہروں میں روس کے سمرتر میں پردرشن کیو کو ہتھیار دینے پر جاتایا ویروت اٹلی کو نیٹو سے باہر آنے کی بھی مانگ اٹھی ہے اٹلی ملان سے یہ تصویر ہے تو دیکھیں یہ ملان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح سے اٹلی میں لوگوں کا یہ رخ سامنے آیا یہ اپنے آپ میں چونکانے والا ہے ایسے وقت میں جب لگا تھا یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یوروپی دیش بھی اس جنگ کو آگے کنٹینیو کرنے کو لے کر ایک مت نہیں ہے یوروپی دیشوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس جنگ کو لے کر پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے ایسے میں اٹلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے دیکھیں کس طرح سے سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں اٹلی کی جنتہ سڑکوں پر اتر آئی ہے اور روس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ روسی فوبیا چھوڑیے یوکرین کو ہتھیار نہ دیے جائیں روس سے جو پرتبند ہیں وہ ہٹائے جائیں جو تمام طرح کے سینکشنز ویسٹن کنٹریز نے تعمیل کر دیئے ہیں روس پر اسے ہٹایا جائے اس ید کو ختم کیا جائے یہ مانگ اٹھنے لگی ہے اٹلی میں شہر شہر روم اور ملان سمیت کئی شہروں میں ہزاروں لوگ کس طرح سے پرتبند میں شامل ہوئے ان تصویروں کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت بڑا سمرتھن مانا جا سکتا ہے روس کو اٹلی کے اندر پرتبند کاریوں نے اٹلی کو نیٹو اور یوروپین یونین سے نکلنے تک کے لیے کہا یہ دراصل پروٹیسٹ بتا رہا ہے کہ اس وقت اٹلی کے لوگوں کا ایموشن اس وار کو لے کر ہے کیا روس کے لیے ہے کیا لوگوں نے نارے لگائے بندوکیں نیچے رکھو مزدوری بڑھاؤ یہ دیکھئے نارے کس طرح سے نیچ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہتھیار دیا جا رہا ہے یوکرین کو یہ بند ہونا چاہیے ہتھیاروں کو دینا بند کیا جائے اس ید کو اور زیادہ اگنائٹ نہ کیا جائے ید کو بھڑکانے کی کوشش بند ہونی چاہیے یہ سیدھا میسیج اٹلی کی عام عوام دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات نکل کر سامنے آتی ہے روی بلکل سبیر اور دیکھئے اس کے پہلے فرانس میں بھی پیریس میں بھی ہم نے ایسے ہی پروٹیسٹ دیکھے تھے تو اٹلی میں شہر شہر روس کے سمرتن میں پردرشن ہونا بہت بڑی بات ہے آئیے اس کے بعد اٹھ رہے کچھ سوالوں پر نظر ڈالتے ہیں وار کے خلاف یورپی عوام یہ سوال اٹھ رہا ہے کیا یورپ میں روس کے مدے پر متبید کو رکنا اب آسان نہیں ہوگا کیا روس کے خلاف جنگ میں یورپیہ دیشوں کے ہتھ ٹکرانے لگے ہیں روس پر پرتبندوں کو لے کر پولینڈ اٹلی میں ٹکرا اور ان پردرشنوں کا کوئی سمبند ہے کیا ای ایو کے دیشوں میں وار کو لے کر بڑھ رہی ناراضگی پر امریکہ قابو پاسکے گا کیا یورپیہ دیش عوام کی بھاوناوں کو دیکھتے ہوئے بیک فٹ پر آنے لگے ہیں یہ سارے سوالوں اور سوالوں کے جڑ میں ایک اہم بات یہ ہے سردانہ سر کہ روس کا کیا وہ پریشر کام کر رہا ہے جس میں وہ یورپ کے دیشوں پر ہر طریقے کا دباؤ بن رہا ہے عام لوگ جھیل رہے ہیں چاہے وہ انرجی کرائیس ہو چاہے وہ مہنگائی ہو اور اس سب کا بھی اثر جکرائے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ یو دو ہمیں چھیلنا پڑے بلکل دیکھیں چاہے نہ چاہے وہ لوگ یورپین نیشنز کے کامن ناغرک ہیں وہ بھی انوالو ہو گئے ہیں یود میں کیونکہ ان کی کنٹریز سپورٹ کر رہے ہیں تو جو سینکشنز انہوں نے رشیا پر لگایا تھے وہ ان کے اوپر بیک فائر کر رہے ہیں اور دباؤ رشیا تو اتنا کا اتنا ہی مضبوط ہے چاہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ جو باقی یورپین دیش ہیں ان کے کومن ناغرک پہ اثر پڑ رہا ہے اس لیے ہی یہ انٹی وار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کا آج نہیں تو کل دیکھیں یہ جو دیفنس کمپنیز کا جو سیل ہو رہی تھی ہتھیاروں کی لیکن جو عام ناغرک ہے وہ سفر کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے دیش اس پروکسی وار میں انوالڈ رہے ہیں سیدھی سے بات ہے یورپ ٹوٹ رہا ہے اور یہ جو اٹلی میں اس طرح سے ویروت کی آگ دھدک رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ ویروت پردرشن ہو رہا ہے روس کا سمرتھن ہو رہا ہے موسیقی